بسم اللہ الرحمن الرحیم عاطف بکھر والا برزین ویلوک شینل کے جانب سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر وافیہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور ان کے پرندے بھی بلکل ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تیتر کو فل مست کرنے کا طریقہ تیتر سیٹی بھی اٹھائے گا اور مستی میں بھی آ جائے گا اور طاقت میں بھی آ جائے گا سب سے پہلے اس چیز کے جانبے آ جاتے ہیں یہ ہیں فش آئل مچھی والے کیپسول تین عدد لانگ ایک عدد ایویون کا کیپسول دو عدد سبز علاچی یا اکثر گھر میں استعمال ہوتی رہتی ہے تین سے چار دانے کالی میرچ کے اور اس کے بعد ایک یہ ہے بڑی لچی یہ چاول میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہے اس کا بھی بیج استعمال کرنا ہے ان کا بھی ہم نے بیج استعمال کرنا ہے ان دونوں کیپسولز کا جو ان کے اندر آئل ہے ہم نے وہ استعمال کرنا ہے اور یہ جو ہے ایویون اس کا بھی آئل استعمال کرنا ہے اس کے اوپر والا چلکہ ہم نے استعمال نہیں کرنا ہے اس کے بعد ہے ایک دیسی ہنڈا یہ بلکل بھنا ہوا ہنڈا ہے ابلہ ہوا ہنڈا بھی اس کو بھول سکتے ہیں اس کا بھی چلکہ وغیرہ اتار دینا ہے اور اس میں زردی جو ہوتی ہے وہ اپنے استعمال میں لانی ہے اس کے بعد ہو گیا شہد یہ شہد ہے میرے پاس چھوٹا ہو یا بڑا کوئی بھی ہو وہ اپنے استعمال کرنا ہے ہم ان چیزوں کو پیس لیتے ہیں بریک کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو لکھاتے ہیں ان کی اگلی حالت یہ دیکھیں یہ بریک ہو چکا ہے تو یہ ہم نے سارا استعمال نہیں کرنا اس کی چار فراکے بنانی ہے اور جو آپ نے انڈا بوائل کرنا ہے وہ آپ کو ہاف کچھ کھا سکتے ہیں یا کسی اور استعمال میں بھی لاسکتے ہیں تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں سب کچھ یہ دیکھیں جی اتنا سپورٹر ہو گیا اور اس میں ہم ہاف یہ انڈا کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور باقی یہ دو چیزیں سیم ہی ہیں اور اس میں ہم نے تھوڑا سا جو ہے آٹا بھی منس کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اتنا سا آپ نے اس میں شہد ایڈ کر دینا ہے اور ان کیپسول کو کس طرح کھولنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے اس کے اندر جو ہے سوئی لگا دی نہیں ہے جیسے اس کے اندر سوئی لگے گی اس کا پانی باہر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے آٹے کے اوپر ڈال دینا ہے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شید وغیرہ ملائی وغیرہ استعمال اس میں ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو ہم نے پوڈر ڈالا تھا اس میں وہ اگر آپ پہلے پکیلہ آٹا بنا کے ٹھیک ہے اس طرح اس کے اندر ڈالنا چاہیں پھر بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں پرندوں کو کھلاتا ہوں چیک کرواتا ہوں آپ کو پرندے بھی انشاءاللہ بسم اللہ دیکھیں جی انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ میرے پاس پتھا مجود ہے ٹھیک ہے اس کی تین ماہ سے کم ہی ہوگی زیادہ نہیں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی ہائیڈ میں بھی ہے اور اچھے کلر میں بھی ہے اور اس کا ڈر بلکل بھی نہیں ہے جہاں پہ ازاد کرنا کر سکتے آپ اور یہ فارسیل نہیں ہے اور میرے شوق کے لیے یہ انشاءاللہ اس کی میں نیکس ویڈیو وغیرہ بناتا رہوں گا ابھی میرا جو مشن ہے وہ اس کا ویٹ بڑھانے کے لیے اس کو میں خوراک وغیرہ دے رہا ہوں ویٹ کے لیے کیا خوراک دے رہا ہوں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ ابھی میں اس کو تھوڑا سا گرمی اور تھوڑا سا مست کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور مضبوط کرنے کے لیے یہ خوراک دے رہا ہوں یہ دیکھیں بھائی میں نے آپ دوستوں کے سامنے خوراک بنائی بھی ہے اور اپنے برس کو کھلا بھی رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ یار کسی دوست کو کسی بھائی کو یہ شک و شبات نہ ہوں کہ یار خوراک بنائی تو ہے انہوں نے اپنے برس کو تو نہیں کھلائی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے برس کو کھلائیں تو نہیں میرے بھائی ہماری برس کے ساتھ نہ کچھ دشمنی ہے اور نہ ہی آپ دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں ہمارا مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ یار کسی بھائی کا شوک بڑھ جائے کسی بھائی کا شوک ٹھیک ہو جائے بگڑا ہوا شوک ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ ہمارے لئے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کے پجرے کے اندر دال وغیرہ موجود پڑی ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی بھوک نہیں ہے لیکن یہ اتنا اچھا ہے اچھی خوراک ہے ٹھیک ہے لاچی کی خشبو ہے اس میں شہد ماشاءاللہ کیا بات ہے شہد کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی شوک سے کھا رہا ہے اب میں اپنے دوسرے برڈز کو بھی کھلاتا ہوں دوسرے تیتر کو بھی اور انشاءاللہ ان کی نیکسٹ ویڈیو بھی بنائیں گے جس میں یہ بول رہے ہوں گے سیٹی پہ ابھی میں سیٹی لگا رہا ہوں یہ کنفیزن میں دور کر دیتا ہوں کہ یہ پہلے سے سیٹی کا پبند ہے ٹھیک ہے نہیں اس کو کوئی سیٹی کا بھی پتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جی دیسی گورا تیتر ہے یہ میں نے جہاں سے لیا تھا وہاں تو سیٹی پہ بھی کافی اچھا بولتا تھا میرے پاس آگے اس نے کوئی سیٹی بغیرہ پر خاص نہیں بولا تو میں نے بھی پہلے تو اس کو نہیں چھیڑا تقیباً آٹھ سات دن ہو گئے ٹائم ہی نہیں ملا تو آج انشاءاللہ اس کو بھی خوراک دے رہے ہیں ابھی میں سیٹی پہلے لگا کے چیک کروا دیتا ہوں کہ یہ سیٹی کا پبند نہیں ہے ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ محنت کرنے ہی ہم نے دیکھ لیں جیس کو سیٹی کا نہیں پتا ابھی یہ میں خوراک وہی خوراک ہے میں اس کو بھی دے رہا ہوں یہ پرندہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی شوک سے کھا رہا ہے یہ دیکھیں میں اس کو کھلا رہا ہوں یہ کھا رہا ہے آپ بھی اپنے برز کو دیں یہ خوراک مستی کے لئے یہ نر مادہ بچے بڑے تیتر سب کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی سائیڈ فیکٹ والی چیز نہیں ہے کوئی اس میں جو ہے نا کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہمارے برز کو نقصان ہو ٹھیک ہے جو چیز بھی ہے ان کے فیدے کے لئے ویسے بھی آج کل ہمارے دربکھر ایریا میں جو ہے بارش وغیرہ ہو رہی ہیں موسم تھنڈا ہے تھنڈے موسم میں یہ خوراک بہت فٹ رکھتی ہے پرندے کو اکتوبر کا مہینہ ہے میرے خیال میں آج سولہ تاریخ تھی یہ دیکھیں برز ماشاءاللہ بہت ہی شوق سے کھا رہے ہیں یہ دونوں تر یہ دیسی اور وہ ہمارے پاس پتھا پڑا ہے یہ پتھا میں بہت شوق سے پھال رہا ہوں اسی لئے پھال رہا ہوں اس کی ویڈیو ہے آپ ناکرے ہیں پھر انشاءاللہ ان دونوں میں ڈر نہیں ہے اس پر اندے میں بھی ڈر بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے اور جس پر اندے میں پھر ڈر نہ ہو وہ ہاتھ پہ لڑائی بہت جلدی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے یہ دیکھیں اس کو خوراک اس طرح آپ تھوڑا سا گھما پھر آ کر دیں گے تو یہ پھر ہاتھ پہ لڑنا سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا تنگ کرنا ہے خوراک دیں گے تو ٹھیک ہے دوستو یہ ہم نے اس کو خوراک وغیرہ دے دی زیادہ ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے فیدہ نہیں ہے تو آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یارہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پرندوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تو اب کے لیے اجازت جاتا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں